اگر محنت کرنے کے بعد بھی نہیں مل پا رہا ہے پورا فل تو ضرور ٹرائے کرے یہ اپائے دوستو کچھ لوگ بہت قابل ہوتے ہیں اور اپنے کام کو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے کرتے ہیں اور اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوزود انہیں اپنی محنت کا پورا فل نہیں مل پاتا وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے ہی محنت میں سب کچھ پرابت کر لیتے ہیں دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی کنلی میں کچھ ایسے گرہے ہوتے ہیں جو کی اسوب اسیتی میں بیٹھے ہوتے ہیں کنلی میں بیٹھے اسوب گرہوں کی وجہ سے آپ کے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں یا پھر آپ کو اپنی محنت کا پورا فل نہیں ملتا دوستو یدی آپ ان اسوب گرہے کو اپنے انکول بنانا چاہتے ہیں تو جوتیس ساسٹر میں ایسے کئی اپائے بدلائے گئے ہیں جس سے تقدیر کو بدلہ جا سکتا ہے اور دربھاگے کو دور کیا جا سکتا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو انہیں کچھ اپائیوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جسے پریوک کرنے کے بعد آپ کو اپنی محنت کا پورا فل تو ملے گا ہی ساتھ ہی آپ کے بند دروازے بھی کھل جائیں گے یعنی آپ کا دربھاگے دور ہونے لگے گا دوستو ان اپائے کو بتانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جی ماتا لکشمی جرور لکھے گا چلیے اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں انہیں سی سپائیوں کے بارے میں دوستو نمبر ون آپ کو ایک کالا دھاگہ لینا ہے اور اس پر اپنی عمر کے برابر گاٹھ لگا لینی ہے جیسے یدی آپ کی عمر تیس سال ہے تو آپ کو اس کالے دھاگے پر تیس گاٹھے لگا لینی ہے اور اب اس پر کیلے اور تلسی کے پتوں کا رس تچ کر دینا ہے مطلب سبھی گاٹھوں پر ان کے پتوں کا رس لگا دینا ہے اور اس کو لگانے کے بعد ان سبھی گاٹھوں پر پیلا سندور لگا دیں ایسا کرنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ میں اس دھاگے کو اکیس دن کے لیے باندھ لیں ایسا کرنے سے ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو دونوں کی کرپا آپ کے اوپر ہوگی جس سے آپ کے قسمت کے بند دروازے تو کھلیں گے ہی ساتھ ہی آپ کے قسمت میں جو بھی درگھٹنا ہے ہو رہی ہیں وہ ساری بند ہو جائے گے اور آپ ترقی کرنے لگیں گے دوست نمبر ٹو آپ کو ہر سنیبار کو اپنے گھر کے مکھے دوار پر نیبو اور مرچ جرور لگانا ہے اس سے آپ کے گھر پر پڑھنے والی بری نظر وہی پر رکھ جائے گی اور آپ کی ترقی میں جو بھی بادھائی آ رہی ہے وہ سب دور ہو جائے گی لیکن دیان رکھیں کہ جیسے ہی وہ سوک جائے اس کو ترنت سنیبار کے دن چینج کر دے ایسا کرنے سے آپ کے پریوار پر اور آپ کے پریوار کے سدسیوں پر جتنے بھی نیگٹیوٹی ہوگی وہ سب دور ہو جائے گی دوست نمبر تین ایسا بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی سوئی قسمت کو جگانا چاہتا ہے تو اسے پسو پکشیوں کو دانا پانی ضرور دینا چاہیے اسی لئے روجانہ آپ کو پکشیوں کے لئے دانے پانی کی پیوستہ آپ نے گھر کے باہر ضرور کرنی چاہیے وہیں پر چوٹیوں کے لئے آٹا میں سکر ملا کے ضرور ڈالے کسی بھی پیڑ کے نیچے اور کتوں کو مارے نہیں انہیں کچھ نہ کچھ روزانہ کھانے کو ضرور دے اس کے ساتھ ہی گھر کا بنا ہوا پہلا روٹی گائے کو ضرور کھلائیں دوستو ایسا کرنے سے منوشی کو اکشپ ان کی پرابتی ہوتی ہے اور اس کے جتنے بھی پاپ ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کٹنے لگتے ہیں اور اس کا بھاگ یہ چمکنے لگتا ہے دوستو یہ وہ چھٹے چھٹے اپائے تھے جسے کرنے سے ہر منوشی کا بھاگ چمکنے لگتا ہے آسا کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کا اپیو کر کے آپ اپنے لائف میں فائدہ ضرور اٹھائیں گے دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ سب تک اپنا خیال رکھئے گا